بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ عرب کے رواج کے مطابق قبیلہ بنی ساتھ کی دائیاں مکہ شریف پہنچ گئی تھی ان میں ایک حلیمہ بھی تھی اس کی سواری کمزور تھی اس لیے وہ پیچھے رہ گئی تھی جب وہ پہنچی تھی امرہ کے سب بچے تقسیم ہو چکے تھے اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہ میں مایوس ہی واپس چلی جاؤں گی غیب سے آواز آئی اے حلیمہ غم نہ کر آئی تیری گوت میں کونین کی دولت آ رہی ہے حلیمہ آئی تیری قسمت پر ہوریں رشت کریں گی آواز آ رہی تھی حلیمہ جب حضور علیہ السلام کو گوت میں لے کر واپس جا رہی تھی تو وہ سواری جو چلنے کا نام نہیں لیتی تھی اب اس کی حالت یہ تھی کہ حلیمہ روکتی ہے تو وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی حلیمہ کے گھر کی برکت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے حلیمہ کی بکریاں جنہوں نے مدت سے دودھ دینے کا نام نہیں لیا تھا اب اتنا دودھ دیتی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا رات ہو چکی تھی اندھیرے سے آستا آستا گہرے ہوتے چلے گئے حلیمہ سادیا نے ایک عجیب منظر دیکھا چاند نکل آیا تھا اور ستارے چھپتے نظر آ رہے تھے اس نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں لیتے ہوئے ہیں حلیمہ نے دیکھا کہ جس وقت حضور کا مبارک ہاتھ اڑتا چاند بھی ادھر ہی پھیر جاتا تھا چاند جگڑاتا جدھر انگلی اٹھاتے میں کیا ہی چاہتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا مٹی کو کھلونے بھی مٹی ہی کے ملتے ہیں اور نور کو اللہ تعالیٰ نے کھلونا بھی نور ہی عطا فرمایا ایک دفعہ حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آب زمزم پینے گئی واپس آئی تو حضور کو بہانہ پایا تلاش کرتے کرتے آجاز آگئی کعبہ شریف میں گئی تو تمام بھت حضور کا نام مبارک سنتے ہی سیدے میں گر گئے حلیمہ حضور کو تلاش کر ہی تو آواز آئی حلیمہ غم مت کار کائنات اس میں گم ہو سکتی ہے مگر وہ گم نہیں ہو سکتا جزاک اللہ مگر وہ گم نہیں ہو سکتا